تو آج ہم اپنے ناظرین کو لے کر جا رہے ہیں لاہور سے سیدھا کشمیر کشمیر سے پھر ہم لوگ آپ کو ایک بیچ کا راستہ بھی گائیڈ کریں گے کہ کشمیر سے آپ نکل کے کیسے نران جا سکتے ہیں اور پھر نران سے آپ کس طرح آسانی باوزر ٹاپ کے تروں چلاس اور گلگت اور یہ فیری میڈوز اور حراموش اور اس کے لحوا گلگت سے آپ اگر چندور جانا جاتے ہیں تو کون سا راستہ آپ نے اپنانا ہے اور کیسے آپ نے اپنا سفر کا آقاز کرنا ہے اگر آپ رائٹ کر رہے ہیں تو رائٹنگ کے لیے آپ کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں کیسے آپ نے جانا ہے اور کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے ان علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چترال چترال سے ہم لوگ آپ کو کلاش بھی لے کر جائیں گے اور درخم بارڈر سے واپس بشاور لے کر آئیں گے یہ ہمارا ٹریپ جو ہے آٹھ سے دس دن کا ٹریپ ہے جس پہ ہم رائٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں لاہور سے رات کو دو دھائی بجے کے قریب تو ہم اپنی رائٹ سٹارٹ کریں گے رات کو دو دھائی بجے اور ہم آپ کو بتائیں گے ہم کن کن علاقوں سے گزر کر اور کس دشواری کا سامنا کر کر ہم آپ کو کہاں کہاں کے علاقے اور کہاں کہاں کی خوبصورتی کے نظارے کروائیں گے اپنے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ انشاءاللہ ہم اب آگے اپنی ویڈیوز کا آگاز کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو پارٹ ون ابھی تھوڑی تر پہلے میں نے کچھ دن پہلے یوٹیب پہ ڈالا تھا یہ پارٹ ٹو ہے یہاں پہ لائنڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے پہلے ہم اس سائٹ پر گئے تھے تو ہمیں یہاں سے راستہ نہیں ملا تھا تو پھر ہمیں واپس مظفرہ بات پریج کروس کر کے کوالا کی طرف کو دو ڈھائی کلومیٹر آنا پڑا اور پھر سے اوپر سے یہ چاروں طرف سے اس کا راستہ جو ہے آپ ناران کے سائٹ پر جا سکتے ہیں جبکہ آپ مانسیرہ اور اپٹر بات کو چھوڑ کے مری ایکسپرس ہائیوے سے اس سائٹ پر آ سکتے ہیں بڑے آسانی سے اور ادھر ناران آ سکتے ہیں یہ دیکھیں بالا گوٹ کا صبح صبح کا مندر ہے فجر کے بعد کا اور پانی کی جو سپیڈ ہے وہ اس کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا گوٹ صبح صبح ہوا اور یہ مرڈنگ پوائنٹ بھی ہے ایک کے ساتھ سے کیونکہ اس کے دوسری سائٹ پر جو ہے کشمی شروع ہو جاتا ہے گھڑی بھی بلا سے گدرتے ہوئے تو اور سائٹ پر اس کے مدفرہ بعد آ جاتا ہے جبکہ یہ مرڈنگ پوائنٹ ہے یہاں پر اور یہ آپ کو سلو موشن میں بھی اس کا نظارہ کرواتے ہیں یہ بالا گوٹ سے تھوڑا پہلے ہم نے ایک جگہ پسٹیک کیا تھا رات ہمیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ گیا یہاں پہنچتے 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 پہنچنا ہمیں ناران تھا لیکن دونوں سائٹ جہاں جہاں کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ابھی ہم لوگ یہ اپنے سفر کا ناران سے آگے کر رہے ہیں یہ بٹا گنڈی کی جانب ہیں ہم بالکل اس کے قریب قریب ہم بٹا گنڈی کے پاس بیسے تو ناران کا سفر ہی بہت خوبصورت ہے اور کگان کے جو گرین ایریہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور ناران میں آپ کو سیفل ملوک ملے گی اور ناران سے اگر آپ آگے آئیں کوئی بارہ تیرہ کلومیٹر تو لالہ زہر ٹاپ کو راستہ جاتا ہے اور لالہ زہر کو راستہ جاتا ہے لالہ زہر لالہ زہر اگر ٹاپ پر جائیں گے آپ تو وہاں سے آپ کو سیفل ملوک اور ناران بھی نظر آئے گا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بات ہے لیکن اس میں جانے کے لیے تھوڑی سی ٹائم آپ کو زیادہ کیونکہ ڈسنس زیادہ ہے اور پیدل ٹریک ہے ویسے آپ گھوڑا بھی لے جا سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ خچر خچر وغیرہ وہاں جاتے ہیں یہ ہماری ون ففٹی جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سامنے بلکل جو ہے ٹائگر پیک بھی نظر آئے گی آپ کو سیکنڈلی یہ کہ ابھی ہم لوگ اس وقت بٹا کنڈی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور انتہائی خوبصورت منظر ہے یہ اس کا ایک منظر میرے پاس برف سے ڈھکا ہوا بھی ہے وہ الگ ٹرپ میں ہیں یہ دیکھیں آپ ایک نظرہ بٹا کنڈی سے تھوڑا سا کے کراسنگ کے بعد یہ ایک نظرہ ہے جہاں سے گاڑیاں کراس کر رہی ہیں بڑے آرامان سے اور یہ دیکھیں آپ کی علاقہ ہونکتا خوبصورت اور دلکش ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو تم لوگ پٹا کنڈی کراس کر کے آگے آگے ہونکتا خوبصورت سڑکے دیکھیں کیسے ہیں ان کی ہمٹ بنی بھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے مہتوڑی اس وقت جیسے ایسی نظر آ رہی ہیں دوست یہاں پہ ذرا سٹے کیا تھا یہ دیکھیں کیسے ٹرن خوبصورت ہے اور ہم لوگ اس وقت یہاں سے بیسر کی جانب بیسل پہ جا کے ہم اپنا کیمپ اپنا اگلا پڑاؤ کریں گے ہندی میں جیسے بولتے ہیں اپنا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا تو ہمارا اگلا پڑاؤ ہے بیسل میں اور یہ ہمارے ساز و سمان ہے جو ہم نے لادہ ہوا ہے اپنے گھوڑوں پہ یہ گھوڑوں نے ابھی ہمیں دس دن سفر کروانا ہے اسی طرح یہ صحیح صاحب ہیں اور یہ مدصر ہے یہ اس بار ٹرپ کے میرے پارٹنرز ہیں تین نیو پارٹنرز ہیں جن کو میں ایک لمبے سفر کی جانب لے کر جا رہا ہوں دیکھیں ان کا سفر کیسا گزرتا ہے ہمارے ساتھ ابھی تو بہت اچھا گزرے ابھی تک اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا گزرے گا یہ دیکھیں ہم نے بیسل پہنچ گیا اور اپنا کیمپ لگا لیا اور یہ پاٹسان کا ہمارے پاچھنٹا ہے جو لہرہا رہا ہے یہاں تیہر ہوا چل دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بھو بھی بہت ساتھ لگی بھی ہیں اور کیمپ کے اندر ہمارے مدسس شہ cousins ایک ایک نان صرف ہاڈدی میں شکن بنانا شروع کیا ہے انہوں نے بنا رہا تھا آپ ہی تو رات ہونی ہے ابھی کیمپ کے لاوہ اس کے لاوہ بھی دو دین چیزیں اور ہیں ابھی یہاں پہ ہمراک کو چاہے پیں گے کیسکٹو گا رکھائے اور اب یہ صبح آپ دیکھیں اگلے دن کا نظر ہے لیلوسر لیگ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں کچھ دیر ہم سٹیہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باوسر ٹاپ کی جانے بھی جائیں گے پھر باوسر ٹاپ سے ابھی ہم نے ناشتہ نہیں کیا پلان پھوڑا چینج ہو گیا ناشتہ ہم باوسر ٹاپ کس کر کے کریں گے تو یہ ہے کہ ناشتہ میں سن لوگ فرائی آم لیٹ وغیرہ ہی کھائیں گے اور پھراتے چاہے چلے گی تو ناشتے کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا اس لیے ناشتہ سکتا لیا تو اس لیے ایٹی کے صورت سفر کر لیں اور اب یہ دیکھیں اگلا نظارہ ہے اس وقت گلمت کا یہ اگیزر ویلی میں ہے اگیزر کے پاس ہے ہم لوگ گلگت سے رات کو گراس کر کے آئے ہیں ساری رات ہم نے سفر کیا دو پہی تک بھرائیں گے تک اور ہم یہ ویزر پہنچ گیا ہے گلمت میں یہ اوپر سے ایک آفشار آ رہی ہیں ابھی ہم وہ آفشار کی سائیڈ سے بھی جائیں گے تو یہ برا خوبصورت منظر تھا جو میں نے اپنے کیمرے میں کلوس کیا پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور یہ کافی ہائٹ سے آ رہا ہے اسی ہائٹ کے جانے میں ہم نے جانا ہے بھی ہم لوگ لاہور سے نکلے تھے رات کو دو ڈھائی بجے اور ہم نے اپنا سفر رات کو لیٹ نیٹ شروع کیا سامان بہت زیادہ تھا فشنگ کا سامان بھی ہے گریل فش کا بھی سامان ہے چھوٹا سلنڈر ہے اور ایک نونسک ہانڈی ہے اور چمچ پلیٹ وغیرہ سب کچھ ہے بستر ہے کیمپ ہے اب یہ اوپر کی جانب میں آگیا ہوں پہلے نیچے دریا دہا جہاں پہ وہاں پہ کھڑے تھے اب یہ اس کی ہائٹ پر جا رہے ہیں ہم لوگ اس کی بائیک میں میں یہاں تک ہی لاسکا ہوں اور یہاں لائکے میں نے بائیک کھڑی کر دی اس سے اوپر ٹوٹل پتریلا اور چھوٹا راستہ ہے جس کی ویسے ہمیں پیدل ٹریک کرنا پڑے گا لڑکے خوب تھکے میں ہیں کیونکہ رات کو فش کھائی تھی ہم نے پھنڈر میں اور سوری پھنڈر میں کہہ رہا ہوں گلمت میں تو اس نے ابھی تک ان کا حازمہ خراب رکھا ہے کیونکہ کافی لیٹ نائٹ کھائنا کھائیا تھا ہم نے اور مچھلی بھی سپیشل قسم کی تھی تو یہ دیکھیں آپ یہ ادھر ہی ہم نے رات کو پڑاؤ کیا تھا یہ آپ ایک نظرہ دیکھیں گے ون ففٹی پہ اور ادھر ہی ہمارا ہوتل ہے مین روڈ کے اوپری رات کو رکھے تھے کیونکہ رات لیٹ ہو کے تھے بارہ ایک بچ گئے تھے بارہ بچ گئے تھے تو ادھر ہی سٹری کرنا پڑا لڑکی آگے سفر کرنا نہیں چاہ رہے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بہتر ہے یہاں سٹری کرتے ہیں اور یہ اس کی آفشار سے جو آ رہا ہے پانی اور یہ ایک منظر ہوتل سے باہر کا تو دیکھ سکتے ہیں رات کو ڈھائی بھئی چلے تھے لاہور سے لاہور سے ہم مری ایکسپریس ہائی وے ہوتے ہوئے پنڈی ہم نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد مری ایکسپریس ہائی وے سے مری پہنچے مری میں بادلوں کا توفان تھا وہ میں نے پارٹ ون میں ویڈیو ڈالی ہوئی اب یہ پارٹ ٹو ہے تو انشاءاللہ اس طرح میں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ہرموش اور دوسرے علاقوں میں آپ کو لے کر جاؤں گا ابھی جو سفر ہے ہم نے گاکوچ کی جانے جانا شروع کر دی ہے گاکوچ کے بھی بڑے خوبصورت نہ لارے ہیں تو رات کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جیمر تھا گلکت میں رینجرز کا پہرہ تھا سخت تو انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے کلیر کیا اور آفیسر صاحب خود ملنے آئے تھے مجھے آخرین آقے پہ اور انہوں نے ہمیں پوچھا اس معاملے میں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہی یہاں سے نکلنے میں میں نے کہا ہمیں بلکل پرابلم نہیں ہی اور بڑا اچھا اچھے طریقے سے ہم لوگ وہاں سے گلکت سے باہر نکلا ہے جبکہ گلکت میں دفعہ ایک تو چورتہاریس لگی بھی تھی لیکن انہوں نے ایزے ٹوریس ہونے کے ناتے ہمیں یہاں سے فٹا فٹ باہر نکالا اور بکوچ کی طرف ہمیں ملنے جاتا تو ہمارا پڑاؤ بھی بھندر اور شندور تھا لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے رات زیادہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ دیر جو ہے سفر اور نہیں کر سکتے تھے لڑکے تھک چکے تھے کیونکہ صبح بیسل سے ہم نے سفر شروع کیا تھا تو بابوسر ٹاپ ہوتے ہوئے چلاس چلاس سے پھر یہ کلر ماؤنٹن کے سامنے سے گزریں ہم لوگ اور جنگلوڑ ہوتے ہوئے گلکت آگیاں گلکت رات ہو گئی تھی پہنچے پہنچے اور ہماری ایک ہونڈے کی لائٹ بھی خراب ہو چکی تھی اس وقت اور ہمیں بڑا رات کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے رات کو پھر بارہ بجے تک ہمیں سفر کیا اور وہیں پہ ہم نے سٹے کر لیا گل میٹ میں تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت نظاریں ہیں اس وقت کا کوچ ویلی کا کوچ کے اور ابھی ریسنٹ ہی ہم اس کا بزار کروس کر کے آگے کو نکلے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی سفر کرنا ہے پھنڈر تک تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے نیکس ٹے پھنڈر ویلی میں ہوگا کیونکہ پلان یہ ہی ہو ہے کہ پھنڈر میں سٹے کریں گے تو اس کے بعد نیکس ٹے ہم وہاں سے نکلیں گے تو یہ اب آپ سفر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خوبصورت نظاریں آپ کو کیسے دل کو با رہے ہیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ ابھی آپ یہاں پہ گدر ویلی میں چل جائیں گدر ویلی اتنی خوبصورت ہے کہ میں ابھی اس کی جو بیسکس ویلی یاسین ویلی ہو گئی اور کافی ویلیز ہیں جس میں ابھی تک میں نہیں گیا کیونکہ ٹائم جو ہے بہت زیادہ لگا ہے اس سفر میں ہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سارا دن تو سفر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو خوبصورت نظاریں جو ہیں دکھانے کے لیے یہ دیکھیں آپ دریاں کیسے یہاں سے یوٹرن کر رہا ہے یہ وہاں یوٹرن نہیں ہے جو لاہور میں یہ دوسرا یوٹرن ہے تو یہ دیکھیں یہ ویسے یوٹرن نہیں ہے ٹنس ہیں بڑے بسرط یہاں پر اور بادلوں کا نظارہ دیکھیں کیسے کفر کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ابھی جی سفر کافی لمبا ہے تو انشاءاللہ اپنے دوسرے دوسرا ایترول کا کیا کہہ رہنا مدرسیتا ہے یہ گکو سے آگے ایک جگہ تھی ہے یہاں دل کیا تھوڑا سا سٹے کریں یہ ہمارا سلنڈر ہے نون سکھانڈی ہے اور یہ سامان ہے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم چار لوگ ہیں اور دو بائکس ہیں اور اس پہ دیکھیں یہ دریا کا اس وقت کتنا خطورت منظر ہے گکوچ ویلی کا یہ گکوچ سے دوڑا آگے نہیں کنا ہے لیکن یہ گکوچ میں حصہ شامل ہوتا ہے تو سامان ہے وہ ضروری بھی ہے اور نعیفی ہے لمبے سفر کے لیے سامان ضروری ہے دائیسی بات ہے پینچر کا سامان بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس ہانڈی بھی ہونے چاہیے بستن بھی ہونے چاہیے کیمپ بھی ہونا چاہیے کیا کر آپ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپ اپنا پڑا ہوگا بھی کر سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کتنا خطورت منظر ہے یہ اس وقت ہم لوگ ابھی تک سفر میں ہی ہیں ابھی ہم پھنڈل نہیں پہنچے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے بارش کا امکان ہے جو آگے دیکھا گیا ہے نظر آ رہا ہے مجھے بہت زیادہ اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہے ایک اور جو میں اپنے دوستوں کو اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہاں یہ پورے علاقے میں بہت زیادہ بھل ہیں یہاں خوبانی ہیں یہاں پہ انار ہے یہاں پہ ناشفتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا لے کے کھڑا بچہ یہ خوبانی لے کے کھڑا ہوئے علو خارہ ہے یہاں پر بدا ہم لگے ہیں انجیر ہے یہاں پر اور اس طرح کے بہت زیادہ پھل ہیں خوشک میں وجات بھی بہت زیادہ ہیں اور انہی علاقوں سے نکل کے ہمارے میدانی علاقوں میں آتے ہیں جبکہ میدانی علاقوں کے سبزیاں وغیرہ جو چیزیں پھل ہیں وہ ادھر آتے ہیں تو یہ دیکھیں موسم کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے جیسے آپ کو کچھ دیر پہلے ہی بتایا تھا اور اسی پارٹ میں میں بتاؤں گا کہ سلاب کب آیا تھا اور کیسے آیا تھا اسی پارٹ کے اندر وہ سلاب والا سین بھی ہے جو میرے سکس سینس کہہ رہی تھی کہ یہاں پر اپنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم کلاش پہنچ چکے تھے ابھی تو ہم یہ فنڈر کی جانب جا رہے ہیں تو سفر ہی سفر ہے ہماری زندگی میں اور اس سفر کو آپ انجوائے کریں ہمارے ساتھ ساتھ اور ہمیں کمنٹس اور لائکس اور شیئر بھی کریں کیونکہ ہم اتنی محنت سے اپنی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار اس سے کچھ زیادہ بہتر ویڈیوز آپ کے پاس پہنچائیں گے اور اس میں ہم آپ کو سکردو، حرموش، ہندہ، نگر، نلتر اور کمرات جتنے بھی علاقے ہیں یہ نورڈن ایریا کے کشمیر لیپا ویلی ٹھیک ہے اور ان سب علاقوں میں جہاں پہ آپ ابھی تک اپروچ نہیں ہیں یا ابھی تک نہیں گئی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی پر بھی یہاں آ سکتے ہیں بیسیکلی یہ آگے سے آف روڈ ٹریک سٹارٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم نے یہ بائیک کا ہی سفر مناسب سنجھا اور بائیک پہ ہی آپ سارے موسموں کو انجوائے کر سکتے ہیں ان علاقوں میں آکے کیونکہ گاڑی میں تو ہم سفر کرتے رہتے ہیں اپنے لاور میں تو جو سفر کا اصل مزہ ہے جو ایٹموسفیر کا انجوائیمنٹ ہے ہر علاقے کا اپنا اپنا ہے تو اس لئے جو بائیک پہ مزہ سفر کرنے کا وہ گاڑی پر اور جیپ پر نہیں ہے آگے آف روڈ بھی ٹریک سٹارٹ ہو جائے گا لیکن فنڈر تک یہ پکا روڈ ہے اب اپنی گاڑی پر یہاں پر بہ آسانی آ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی لا سکتے ہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ رات کو سفر کریں یا دن کو تو انشاءاللہ کوشش کریں آپ دن میں ہی سفر کریں ہمیں تو عادت ہو چکی ہے رات کو بھی سفر کرنے کی تو اس لئے آپ کوشش کریں فیملی کے ساتھ آئیں تو دن میں ہی سفر کریں رات ہونے سے پہلے آپ سٹی کر لیں تو وہ آپ کے لئے بہترین ہوگا اور یہ سفر آپ بہت آسانی لاور سے میں نے آپ کو بتایا گلگریس سے آپ نے کس طرح جانا ہے گلگرس سے آپ ستھ آئیں تو آپ نے سب سے پہلا ایک لیفٹ رابطہ جا رہا ایک رائٹ جا رہا ہے آپ نے رائٹ ہوجانا ہے رائٹ آپ کی ساتھ دریاں چلتا رہے گا آگے گا پھر ایک جوانک آئے گا وہاں سے پھرفس رائٹ ہونا ہے پھر لیفٹ ہی ہی آپ نے دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے تو یہ راستہ سیدھا آپ کو فنڈر کی جانب لے کر آئے گا اور اس میں فنڈر آنے سے پہلے پہلے آپ کافی علاقے جو ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھکوچ میں آپ گھومیں کیونکہ گھکوچ ہم لوگوں نے صحیح طرح نہیں گھوما ہم اس کو سفر میں گھوما ہے لیکن اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے گھومنے کا حق ہے وہاں پہ دو دن رکھنا چاہیے اور ساری گھکوچ ویلی کو پھنا چاہیے اور اس کے اردگرد جتنی ویلیز ہیں وہاں پہ بھی آپ لازمی ملٹ کریں کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اور سفر زیتا ہے تو مجھے اکثر پچیس چھپیس گھنٹے رائٹ کرنا پڑتی ہے کبھی کبھار کچھ اس طرح بھی ہم لوگوں نے سفر کی ہیں جیسے نوری ٹاپ اگر آپ کشمیر سے آنا چاہتے ہیں تو کشمیر سے نوری ٹاپ اور نوری ٹاپ سے آپ جھلکٹ جھلکٹ سے آپ نراد بھی آ سکتے ہیں یہ ایک بیچ کا راستہ ہے جو شاردہ سے آتا ہے جو کچھ لوگوں کو ہی پتا ہے اور کچھ کو نہیں پتا لیکن یہ سارا آف روڈ ٹریک ہے جو میں نے آپ کو گائٹ کیا تو یہ جو ہے آپ اگر پھندر کی طرف آئیں گے تو آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مزے کا روڈ ہے اور آپ اگر بائک پہ آئیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا گاڑی پہ فیملی کے ساتھ آپ ضرور آ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہوتل وغیرہ کے رینٹس وغیرہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ آپ اپنا اچھا سفر کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو گمار پھر آ سکتے ہیں اگر آپ مری اور دوسرے علاقوں سے تانگ آگے ہوئے ہیں تو تو میرا خیال ہے کہ مری تو بہت ہو گیا لوگ کو آگے کی جانب بھی نکلنا چاہیے ایتر بھی آنا چاہیے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں اچھے اخلاق سے ملتے ہیں آپ سے اور یہ دیکھیں ابھی ہمارا سفر بڑا لپا ہے تو پورے اس ویڈیو میں یہ پارٹ ٹو ہے اس کے بعد پارٹ ٹی آئے گا پارٹ فور آئے گا پارٹ فائی بھی آئے گا تو انشاءاللہ ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو اور کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کو بتائیں گے تو یہ ہے کہ بائیک پہ سفر کرنے کے لیے کوشش کریں ایک چین لاغ اور آپ کے پاس پیلاس اور رینچ بھی چھوٹا رینچ ہونا چاہیے آپ کے پاس پینچر کا سارا سمان ہو پینچر آپ نے دوسرا والا رکھنا ہے جو سپیکر والا پینچر ہے وہ سب سے بہترین ہے اس علاقے میں کیونکہ ہم پانی کے بغیر ہی پینچر یہاں پہ لگا لیتے ہیں وہ بھی یہاں پہ شور شور کم ہیں صرف دریا کے شور ہے یا اگر آپ بائیک پہ چلیں تو اس کا شور آئے گا زیادی بات ہے ہوا کا پریشر ہے یہاں پہ تو پینچر ہم لوگ یہاں پہ ڈھونڈی لیتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارے پاس یہاں پہ رات کو بھی پینچر ہوئی ہے رات کو تو ایسا منظر ہوتا ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو ہم ایک دوسرے کو پتہ نہیں لگا سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے میں تو کافی اس طرح کے ٹریکس میں کر کے آئے ہوں جس میں مجھے مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا وقت گزرا اور مجھے ان علاقوں میں آکے ایک دلیس کہیں ملتا ہے اور خاص کر بائی پہ پھننے کا زیادہ مزاتا ہے یہ ایک لیک کے قریب آگئے ہے اس کو بھی ایک لیک کا نام دیا گیا ہے کیونکہ بڑی جگہ ہے اور ایک یہ سامنے ویلی بھی ہے اس کی تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم سٹے کر کے کوئی پچر وغیرہ بھی اپ ڈیٹ کریں تو جیسا آپ کو میں نے بتا رہا ہوں کہ ابھی اس میں ہم پکچر بھی بیچ میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کچھ نہ کچھ اور اس میں آپ یہ سامنے کا نظارہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ پل بناوا ہے یہ دوسری سائٹ گاؤں کی طرف راستہ جاتا ہے یہ ایک ہم پریچ پر رکھے ہیں آپ سیار گاؤں سارا آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پنڈر سے کچھ پہلے ہے تو دوست کھل ہو گیا رہا توڑکی پڑھ رہے ہیں بس اسی طرح سپل سکتا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ شمرن بھی لکھا اور سمرن بھی لکھا اب سے سے پڑھیں تو سمرن ہے تو اس میں میرا خلال ایچ کی ایچ کو جو ہے اس کی حواز کو یہ اتنا گہرا نہیں ہوگا شمرن یا سمرن جیسے بھی آپ پڑھنا چاہے ہیں اس کو یہ شمرن ویلی ہے اور ابھی بھنڈر آٹھ کلومیٹر ہے یہاں سے رہے گا اور ہم انچاللہ بھنڈر کی جانے بھی کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارا سفر کو کپلیٹ نہیں وہ کلیٹ سے آپ کو احسانہ سفر کروانے ہیں یہ اجلا سفر کروانے کا محصر یہ تھا کہ آپ کا ڈوب اور بھی تک تو لوگ آتے ہیں اپنے پاک سے بتانے لکھتا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تہلے کو ہاتھ ریزل بارنا اس کا سکتے ہیں اس کا سکتے ہیں راستہ کیسے ہیں آپ کو یہ نہیں ہیں تو یہ راستہ کیا آپ کو یہ ہے کہ یہ پورا راستہ ہی بہت حضرت ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش کا موسم پھر رہا ہے تو اس لئے اپنے سفر کلوز کریں گے اور فندر ویلی میں جا کے یا تو کیمپ لگائیں گے یا کسی ہٹ میں سکر کریں گے جا کے وہ یہ ہی ہے کہ اس کی لئے ایک تھی پاس ہی ہم کوئی چیز دیکھ رہیں گے تو یہ سمجھ میں دیکھا ہے جیسا کہ جیسا کہ آپ کو بتاہ رہا ہوں کہ کوئی ہی تیزر آنے کے لئے آپ کے پاس کم سے کم ڈیر سے دو مین نہیں ہوں تب جا کے آپ اس کو ایکسکلور کر سکتے ہیں پوری کتر ویلی کو ہی تیزے میں کیا کہ آپ اس کے ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں آپ کا دل کرے گا دو تین دن اس کے لئے گھرکرس ہائیں گے ہم ساڑے گے دو لئیرز نکلنی ہیں ہی تیزہ میں کیسا جیساں سوٹ کرنے ہی آپ کے پاس ہمارے پاس ٹائم کم ہیں دس دن میں ہم نہیں یہ سفر کرنا ہے ہم لاہور سے چلے ہیں کشمیر کشمیر سے ناران بلہ کوٹ ناران ناران سے گلگیت باؤسر ٹاپ ہوتے ہوئے گلگیت گلگیت سے ہم گلمت گلمت سے ابھی ہم سارا گیدر ویلی پھرتے ہوئے پھنڈر ویلی کی جانب جا رہے ہیں ابھی بھی شمرن ویلی ہی کئی ایک نظارہ ہے جو اختتام پذیر ہے یہاں پر آ کر جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اور یہ اس کا کلوزنگ پوائنٹ ہے اس سے آگے ابھی پھنڈر ویلی سٹارٹ ہونی ہے تو ابھی پھنڈر ویلی کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ پھنڈر ویلی ہی بیسک ہمارا پڑھاؤ ہے اصل اور اس طرح کے نظارے میں اکثر اپنی جو کلینڈرز ہیں ان میں دیکھا کرتا تھا تو الحمدللہ آج ان نظاروں پہ ہم خود کھڑے ہوکے ان نظاروں کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہاں بہت مسار ہے آپ کو بھی یہاں پہ بہت زیادہ مسار ہے گا دوست جو سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ سفر کرتے ہی جا رہے ہیں تو میں بھی ان کو سفر نہ کرنے سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود اس چیز کا زیادہ شوک ہے تو میں تو کرتا ہی رہوں گا سفر یہ ایک دوست نیچے کھڑا ہے یہ میری تصویر بناتے پھر چلیں تو میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سبر کرو یہاں پھر یہ نیچے بڑا بیارہ نظار ہے دریا کا آپ دیکھیں چمکتا ہوا اور اس کا کلر بھی الگ شیڈ دے رہا یہ تھوڑا سا کلوزنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمارا نیکس میں آپ کو